جہاں بستروں کی جگہ تقسیم ہوتی ہے جس ٹیبل پر وہاں سے معمولات کے برچے عبدو گجراتی انگریزی میں ملی آئیں گے وہاں سے لینے یہ کون ہے جہاں تک ہوتے گا اتباع سنت کا بہت احتمام ہے جہاں تک ہو سکے اتباع سنت کا بہت احتمام کریں حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بہت رغمت سے اور محبت سے پہر کی عمل کرنا ہے کہوں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں ہمارے قابل کی نہیں ہیں جیسا کئی کئی دن کا پاکا چاہت پر سونا اور پیٹو پر سونا اس میں تو ہم معذور ہیں اس کو عمر کرنا نہیں چاہیے مگر اس کو پسندیدہ اور شوق سے رغمت سے اختار کرنا چاہیے یعنی اس کو پسند کریں جیسا کئی شکر کا بیمار ہو اس کو مٹھائی چاہیے روھ دیں اب یہ مطلب نے اس کا جو مٹھائی اس کا چھین لگی اس کا جیلی چاہے اس کا حضرت بھی ہے مگر اس ملہولی ذریقہ سے اسی وات ہے ملہولی ذریقہ سے ملہولی ذریقہ سے ملہولی ذریقہ سے ملہولی ذریقہ سے عمر کرنا چاہیے اس کو عمر تو کریں نہیں مگر امن کو مگر دن سے ایسا پسند کریں جیسا شکر جب امان مٹھائی کو پسند کریں میرے مامولات کے پرچے مالانہ موجود ہیں زبانے امیرجیم بھی غنزو میں بھی گجراتی جس کو جیس جبان سے مناسوہتا گھلا ہے اور پیارو امر کا بیت ہونا برکت کے حالت ہے مگر فائدہ جبائد ہے وہ مامورات پر امر کیا جائے اس پر جس کے امر ہو سکتے ہیں اچھل بسے سے پہشش کریں کہ اس مامورات پر پچھے پتپور امر ہو جائے اور جو کچھ سنسنا ہو جائے ہیں مالی حاشم صاحب سے ہے مالی حاشم صاحب سے پہشش کریں جو جو آج ورچانوں کو اشیاد ہے قرین قرطن تحبون اقلافتر رونی رہوی پہللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امر سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محمد ہے تو میرا اتباہ کرو اس میں حضور کا اللہ تمہیں محبوب کرے گا بہت آسان اس کا ہے حضور عبدالسلہ سنسنا کی سنتوں پر جتنے عمل ہو سکتا عمل کریں اور جتنے عمل نہ ہو سکتا اس کو پسندی جا جائے پھر اللہ جلے چاند ہو کہ اس کو معبوب بنا لے اس کا ٹھکا نہیں کیا جب باشنا کسی کو چانے لے گئے تو پھر پوچھنا چاہا سب چیزیں اس کے سامنے ہی تھے میرے پیادوں اچھی کی جو جو کر رہت میں بیمار ہوں ملہ نعید یسف صاحب کے اشارت پر آیا ہوں میرے جو خاص ہے تو میں بہت سے کہ جتا ہوں سے کہ اللہ کا ذکر بہت ہی قصر سے کرتے ہیں اتنا اللہ کا ذکر ساتھ زبان کو رکھ کر دا ہوگئے دنیا دین دونوں کا بدا صحابہ کرام کی محبت اپنے دین میں جو گئے ہیں ان کے لئے بڑے احسان ہیں زرہ زرہ سی بات پوچھے حضور سے اور امت کے لئے رسہ بتا گئے سہولت بتا گئے ایک صحابی حضرت ابو وہاں انہوں نے یہ کہا حضور سے جو حضور نے دعائیں بتا دی ایک دعا اسی بتا دو کہ جو سب دعاوں کو بات حضورت اصلاح ان کو میں تو ان کے لئے بڑی دعا کروں ان ساتھ سے جیسے زہیر اور کمزور کے لئے انہوں نے بہت اچھا سوال کیا حضور نے کہا اللہ ہمینی اصدقا من خیر ما سعادا کا نبیہ صل اللہ علیہ وسلم باہرود لکم شرم سعادا کا من نبیہ صل اللہ علیہ وسلم انتر مستعان وعدے کا بلا اولا حضا وعدے لابی اللہ یہ پڑھتے لائے محمد کا بس کا سونجو وہ تو موڑی اس ساتھ ہیں مختصاً یہ ہے کہ حضور نے یہ دعا بتائی اور اس ساتھ سے قناہ مانگتے ہیں جسے حضور نے قناہ مانگتے ہیں جسے حضور کی ساری دعایں آگی ہیں میں دعا بہت اپنی دعا بہت اپنی دعا میں اعتمام سے ملی ہر دعا کا جزوی ہے اس وقت دے تی دعایں حضور نے بتائی ہیں ہم جیسے دعا پاکا انتاک تک عمل کرنے بھی گوشتر یاد کرنے بھی اور اس میں سبا ہوئے جو آتا رہا ہے اللہ انسان نے مجھے میں چوفیقہ چاہتا فرمائے تمہیں چوفیقہ چاہتا فرمائے اتباع سنت کا جتہ ہے تمام ہو سکے مجھتہ ہی کامیاب ہو گئے اور بہت زیادہ کامیاب ہو گئے اللہ نے خود ترمائجیا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو یعنی حضور کا اللہ تمہیں ناغور بتانے گا تمہیں سنجھو کہ اللہ جو چاند ہو کسی کو محمد محمد بنا دے تو اس سے اس کے زیادہ فزیلت اور کیا ہوگی جتہ ہو سکے اتباع کی کوشش کرو مگر یہ نہیں ہر سنت تو عمر بھی کرو عمر تو اس پر کرو جس پر چیز کی تمہیں طاقت ہو سمجھ گئے کہے کہ ان کا فاقہ کرنا یا ٹاٹ پر سونا یا پیٹ پر پر پتدرباننا یہ لوگ یہ چیزیں ہمارے بس ہی نہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چیزیں یوں سمجھیں کہ یہ ہونے کی نہیں بڑھ کے یوں سمجھیں کہ ہم بیمار ہیں معذور ہیں جیسا کہ شکر کے بیمار کو مٹھائی سے روک جائیں کہ ڈاکٹر حکیم کیا سے یہ سمجھیں کہ بھائی رغمت کے چیزیں مگر ہم بیمار ہیں ہم نہیں کر سکتے ملہ ہے بید کو بیے ہونا چاہے بڑھ کے واسس تو ہو ہے مگر کامیار بھی آمن پر ہو ہے مرحید یوسف صاحب پاک پر چے ہیں میرے معمولات کے اس میں نکھاوا کسی کیا تک کرنا چاہیے وہ تو کر لو اور جو پوچھ رہا ہوں مرحید یوسف صاحب سے مرحید آشم صاحب سے پوچھتے ہیں بیعت برکت کے واسطے تو مفید ہے مگر کام کرنے کے واسطےmade ہے معمولات پر عمل کرنا ہے مگر کام کرنے کے واسطے سب حضرات بہت بہت احتمام کریں اس کے بعد محمولات کا پرچہ مولانا یوسف صاحب سے لے لیں اور اس کے موافق عمل کریں اور اس میں جو پوچھنا ہو وہ مولانا یوسف صاحب سے پوچھ کریں محمولات کا پرچہ وہاں سے لے رہی